شادی کے تین سال کے بعد ساس نے بہو سے پوچھا بہو مجھے ایک بات تو بتاؤ میں تجھے اتنی خراب اور کھری کھری باتیں سناتی ہوں اور تُو پھلٹ کر جواب بھی نہیں دیتی اور غصہ بھی نہیں کرتی اور بس ہستی رہتی ہے بہو کو تو جیسے سنانے کو کہانی مل گئی کہنے لگی امہ جی آپ کو ایک بات سناتی ہوں میں جب چھوٹی تھی تو مجھے ہمیشہ ایسا لگتا تھا کہ میری ماں میری سکی ماں نہیں ہے کیونکہ وہ مجھ سے گھر کے سارے کام کرواتی تھی اور کوئی غلط کام ہو جاتا تو مجھے ٹانٹ بھی پڑتی تھی اور کبھی کبھی مجھے مار بھی پڑتی تھی لیکن ماں تھی وہ میری مجھے ان سے ڈر بھی لگتا تھا اور میں نے ان سے کبھی غصہ نہیں کیا تھا یہاں تک کہ میں کالی سے تھکی ہوئی واپس آتی تو آتے ہی کچھ دیر آرام کے بعد مجھے کام کرتے ہوتے تھے پھر جب میری بھابیاں آتی تب تو جیسے میرے کام زیادہ ہی بڑھ گئے ہونا تو چاہیے تھا کہ بہو آئی تو ساری ذمہ داریاں اس پر ڈال دی جاتی لیکن میری امی نے پھر بھی مجھ سے سارا کام کروایا اور کبھی بھی بھابیوں کو نہیں ڈانٹا بلکہ ان کے کام بھی مجھے کہتی تھی کہ کر دو خیر ہے پھر کیا ہوتا تھا ان کا یہ ایک جملہ ہمیشہ مجھے یاد رہتا تھا وہ کہتی تھی خیر ہے بیٹی اگلے گھر جا کر تجھے مشکل نہیں ہوگی اور میں اس جملے سے چڑ گئی تھی جب میری شادی ہوئی تو دو دن پہلے مجھے امی نے پیار سے اپنے پاس بٹھایا اور بولی بیٹا آج تک سمجھ میں تیری ساس تھی میں نے تجھے پریکٹس کروا دی ہے اور تجھے بتا دیا ہے کہ ساس کیسی ہوتی ہے اب آج سے میں تیری ماں ہوں اب تیری شادی ہو رہی ہے تو بیٹا جب تمہاری ساس تمہیں کچھ کہے تو سمجھنا کہ جیسے میں کہتی تھی ویسے ہی تیری ماں تجھے ڈانٹ رہی ہے بس یہی بات تھی کہ مجھے آپ کی باتیں بوری نہیں لگتی کیونکہ میری امی نے مجھے پریکٹس کروا کے بھیجا ہے اور امہ جی آپ نے تو کبھی اتنا ڈانٹا ہی نہیں جتنا میری ماں مجھے ڈانٹ دی تھی تو بات تو بات بہن ہستی ہوئی کچھن میں چلی گئی اور ساس سوچتی رہی کہ کیا واقعی بیٹیوں کی تربیت ایسی کرنی چاہیے رب تعالیٰ تمام بہن بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے میری آج بزارش ہے ان ماں سے کہ جن کی بیٹیاں ہیں ان کو اس طرح کی تربیت کرنی چاہیے کہ ان کا آگے والا گھر ان کو مشکل نہ لگے بلکہ آسان لگے ہم کرتے کیا ہے ہم اپنی بیٹیوں کو اتنے گولڈن سپون دے کر پیدا کرتے ہیں کہ جیسے زندگی میں انہوں نے کبھی مشکل دیکھنی ہی نہیں ہو اپنی بیٹیوں کو مشکل کا عادی بنائیے اگر وہ مشکل گھر میں چلی گئی تو ان کو وہ مشکل کبھی مشکل نہیں لگے گی اور اگر وہ آسان گھروں میں اور اچھے گھروں میں اور سوکھے گھروں میں چلی گئی تو ان کو اور زیادہ وہاں پر فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ سے آپ میں سب مل کر یہ دعا کرتے ہیں کہ میرے پانک پروردگار بیٹیوں کے نصیب ہمیشہ اچھے رکھنا ماں باپ کسی چیز سے نہیں درتے وہ صرف بیٹیوں کے نصیب سے درتے ہیں کیونکہ بیٹیوں کے نصیب ہی زندگی بھر ماں باپ کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں اللہ میری آپ کی تمام لوگوں کی ماں بھیل بیٹیوں کے ساروں کے نصیب اچھے فرمائیں آمین یا رب العالمین